لیکن جب مکہ فتح ہونے کے خریب خریب جب کفارِ خوریش جنرل لی ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جتنے طاقت والے شخصیتیں تھیں سب کی سب ختم ہو گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بہ دن طاقت بڑھتے جا رہی ہیں ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا فتح مکہ کے ٹائم پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا تو یہ فتح مکہ سے پہلے ان کے کلمہ پڑھنے میں اور فتح مکہ کے وقت پر کلمہ پڑھنے میں دونوں کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص دوست ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کے بارے میں اچھا ذکر کرتے ہیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں غائبانہ میں کسی کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں طبقہ ابن سعید میں لکھا ہوا جس کے سندوں کو میں نے چیک کیا بالکل آثنٹک ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پیش کیا کرتے تھے آپ اندہ لگائیے کیونکہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں جنرل نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اخل مند سمجھتے ہیں وہ لوگ تو ان کے اقل کی تعریف اگر کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی کے بعد ان کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں ایک کومن فینومنہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن آس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دوست کے سامنے کہا یہ خالد بن ولید اور عمر بن آس تو اتنے ذہین لوگ ہیں ان کو اسلام کیوں سمجھ میں نہیں آرہا تو دوست جا کر بولتے ہیں آپ کو بہت اخل مند کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقل کی تعریف کرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لو اتنے عقل مند ہیں لیکن آپ لوگوں کے اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آرہا تو جب ان کے عقل کی تعریف کی گئی تو وہ ذرا تھا جیسے کہتے ہیں آدمی کو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے متاثر ہوتے ہیں جب ایک آدمی کے اچھائی کا اور خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمیوں ایسے بھی آپ کا ریسپیٹ کرتا ہے لیکن وہ ریسپیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ہماری واوا نہیں ہوتا وہ ریسپیٹ کا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں ریالیز کرے کہ وہ کیا صحیح جا رہا ہے کیا غلط جا رہا ہے اسلام جو حق ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک موقع ملنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ لہا کہ انہوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی دشمن کا ذکر آتا ہے تو لوگ گالی گلوش کرنے لگتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں ٹیمپر میں آ جاتے ہیں ایک کیفیت ہوتی چہرہ بدل جاتا چہرہ فقہ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنٹرول حلم بردبار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر یہ تھی کہ ابھی بھی اور جہنم سے بس سکتے ہیں تو کیوں نہ بچا لوں میں کیوں نہ میں ذریعہ بن جاؤں کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاصد اللہ تعالیٰ کو اہستہ اہستہ احساس ہو چکا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اب کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک جو اشارہ دیا کہ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اسلام خبول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایک اخل مند کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہے بلکہ ان کا کنسن تو اسلام ہے ان کی تڑپ یہ ہے کہ سامنے والے نے مجھ سے ایسا کیا وہ اپنے پرسنل ایگو کے لئے جینے والے آدمی نہیں تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان ایک ایک ایسٹر آرڈنری انسان ایک آمد بھی نہیں ایک بہت ہی مخصوص سپتوں اور اخلاق والے ایک عظیم شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید علیہ وسلم نے عمر بن عاصد علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا